اچھا بھئے قوصلوں کی نحی نحی کی بحث منا بھئی نحی کی تاریخ پہلے آپ کے حاشیہ نمبر پانچ میں دیکھ لیجئے دیویہ نحی کی تاریخ دوسری تیسری سطر میں ہے وَهُوَ قَوْلُ الْقَائِلِ لِغَيْرِهِ لَا تَفْعَلْ عَلَى سَبِيلِ الْاستِعْلَائِ وَهُوَ قَوْلُ الْقَائِلِ لِغَيْرِهِ لَا تَفْعَلْ بھئی عمر کیا تھا وَهُوَ قَوْلُ الْقَائِلِ لِغَيْرِهِ اِفْعَال اور یہ کیا ہے لَا تَفْعَلْ عَلَى سَبِيلِ الْاستِعْلَى اور یہ لَا تَفْعَلْ کہنا کس طریقے پر ہو استعلا کے طریقے پر ہو کہ کہنے والا آپ نے آپ کو کیا سمجھے بولاند سمجھے بولاند سمجھے بھئی اچھا تو یہ لکھ لیجیے بحث بھئی یہ بحث اور جگہ آپ کو اس طرح نہیں ملے گی بھئی سمجھے آئندہ بھی آپ کے کام آئے گی کوئی فاضح سے محفوظ رکھنا ہو یاد رکھئے افعال دو قسم پر ہیں جلدی جلدی لکھئے بھئی افعال دو قسم پر ہیں افعال حصیہ اور افعال شرعیہ فیل حصی اس کو کہتے ہیں فیل حصی اسے کہتے ہیں کہ جس کے معنی میں کہ جس کے معنی میں ورود شریعت سے کوئی تغیر نہ آیا ہو کہ جس کے معنی میں ورود شریعت ورود بھئی وارد ہو نا ورود ورود شریعت سے کوئی تغیر کوئی تبدیلی نہ آئی ہو کوئی تبدیلی نہ آئی ہو یعنی شریعت کے ورود سے پہلے یعنی شریعت کے یہ شریعت کے ورود سے پہلے اس فیل کا جو معنی تھا ورود شریعت سے پہلے اس فیل کا جو معنی تھا ورود شریعت کے بعد بھی وہی معنی ہو ورود شریعت کے بعد بھی وہی معنی ہو جیسے زنا زنا کہتے ہیں وطیفی غیر الملک کو وطیفی غیر الملک غیر ملک کے اندر بھئی غیر ملک میں وطیفی کرنا تو نزول اسلام سے پہلے بھی اس کا یہی معنی تھا نزول اسلام سے پہلے بھی زنا کا یہی معنی تھا اور بعد میں بھی یہی معنی ہے اور بعد میں بھی یہی معنی ہے تو یہ فیعل حصی ہے یعنی اس کا سمجھنا شریعت پر موقوف نہیں یعنی اس کا سمجھنا شریعت پر موقوف نہیں ہر سمجھ دار شخص اسے جانتا ہے ہر سمجھ دار شخص اسے جانتا ہے اور فیعل شرعی وہ ہے اور فیعل شرعی وہ ہے کہ ورود شرع سے اس کے معنی میں تبدیلی آئی ہو اس کے معنی میں تبدیلی آئی ہو جیسے بیع جیسے بیع بیع و شرع ہے بھئی جیسے بیع بیع ورود شریعت سے پہلے بیع کا معنی تھا ورود شریعت سے پہلے بیع مبادلت المال بالمال کو کہتے تھے ورود شریعت سے پہلے بیع مبادلت المال بالمال کو کہتے تھے شریعت نے آ کر اس کے معنی میں تبدیلی پیدا کی کہ ہوا مبادلت المال بالمال بالتراضی ہوا مبادلت المال بالمال بالتراضی غوات کے ساتھ ہے رضا مندی رباہمی رضا مندی تو دیکھا شریعت نے بیع کے معنی میں تبدیلی پیدا کی شریعت نے بیع کے معنی میں تبدیلی کی اور بہت سی اور بہت سی شرائط ذکر کی بھئی بیع کے صحیح ہونے کے لیے اور کئی شرائط بیع کے صحیح ہونے کے لیے لگائیں بھئی تو بیع پہلے شرائی ہوا تو بیع پہلے شرائی ہے کیونکہ اس کا آہ اور اس کا سمجھنا شریعت پر موقوف ہے اس کا سمجھنا شریعت پر موقوف ہے الگ سطر لکھو بھئی الگ سطر اب اس بات میں ہمارا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اتفاق ہے کا اتفاق ہے کہ اگر فیلے حصی سے منع آئے اگر فیلے حصی سے منع اور نہیں آئے تو وہ فیل وہ فیلے حصی حرام لعینی ہی حرام لعینی ہی اور حرام لذاتی ہی ہوگا آئین لکھنا آتا ہے آئین اس سے لام داخل کر دو لعینی ہی تو وہ حرام لعینی ہی اور حرام لذاتی ہی ہوگا یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے حرام ہوگا یعنی اپنی ذات ہی کے اعتبار سے حرام ہوگا جیسے زنا فیلے حصی ہے اور لا تقرب الزنا لا تقرب الزنا تقرب جمع کا سیغہ لکھو واور علیب کے ساتھ بھئی لا تقرب الزنا لا تقرب الزنا لکھو بھئی لا تقرب الزنا میں نہیں آئی ہے میں نہیں آئی کی نہیں آئی ہے لا تقرب الزنا کی نہیں آئی ہے تو ایک نہی کے بعد یہ حرام لعینی ہی ہے یہ حرام لعینی ہی ہے علق سطر افعال شرعیہ میں افعال شرعیہ میں نہیں آئے تو اس میں اختلاف ہے تو اس میں اختلاف ہے یہ حرام لعینی ہی ہو با یا حرام لغیری ہی حرام لعینی ہی ہو با یا حرام ہمارے نزدیک یہ حرام لغیری ہی ہو با ہمارے نزدیک یہ حرام لغیری ہی ہو با جبکہ امام شافر رحمہ اللہ کے نزدیک یہ حرام لعینی ہی ہو با حرام لغیری ہی ہو با جیسے بیعہ سے منع کیا گیا ہے جیسے بیعہ سے منع کیا گیا ہے وقتِ آزانِ جمعہ یا جمعہ کی آزان کے وقت لکھ لیں جیسے بیعہ سے منع کیا گیا ہے جمعہ کی آزان کے وقت اور بیعہ فعل شرعی ہے اور بیعہ فعل شرعی ہے تو امام شافر رحمہ اللہ کے نزدیک یہ بیعہ حرام لعینی ہی ہو با یہ بیعہ حرام لعینی ہی ہو با جیسے بیعہ تو اور جو حرام لعینی ہی ہو اور جو حرام لعینی ہی ہو وہ ذات کے اعتبار سے ہی جائز نہیں ہوتا وہ ذات کے اعتبار سے ہی جائز نہیں ہوتا لہذا بیعہ ہوئی ہی نہیں لہذا ان کے نزدیک بیعہ ہوئی ہی نہیں اور جب بیعہ ہوئی ہی نہیں تو مشتری مبیعہ کا مالک بھی نہیں بنا اور جب بیعہ ہوئی ہی نہیں اور جب بیعہ ہوئی ہی نہیں تو مشتری مبیعہ کا مالک نہ بنا اور ہمارے نزدیک یہ حرام لغیری ہی ہے حرام لغیری ہی ہے یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے جائز ہے غیر کی وجہ سے غیر کے سبب سے جائز نہیں اپنے ذات کے اعتبار سے جائز ہے غیر کے سبب سے جائز نہیں اپنے ذات کے سبب سے جائز نہیں یعنی غیر کی وجہ سے حرمت آئی یعنی غیر کی وجہ سے حرمت آئی اور وہ غیر سر کے سعی ہے اور وہ غیر سر کے سعی تو یہ بیع ذات کے اعتبار سے جائز اور وہ سبب کے اعتبار سے جائز نہیں تو یہ بیع ذات کے اعتبار سے جائز اور وہ سبب کے اعتبار سے جائز نہیں اور جب یہ بیع ذات کے اعتبار سے جائز ہوئی یعنی منقض ہو گئی تو اس نے مل کے مشتری کا فائدہ بھی دیا تو اس نے مل کے مشتری کا فائدہ بھی دیا لہٰذا مشتری مبیع کا مالک بن گیا ہمارے نصیب لہٰذا مشتری مبیع کا مالک بن گیا ہمارے نصیب مل کے مشتری ملک بھی دیا اپسیں ملک بھی دیا ہوگی شرم بھی دیا بھی دیا جائز بھی دیا کشگگگگگگ جائز جائز ملک بھی دیا بھی دیا الگ ساتر لکھنے ہوئے دلیل امام شافی رحمہ اللہ امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں تقاضہ کرتی ہے کہ نہیں تقاضہ کرتی ہے من ہی عنہو من ہی منہیون 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 عنہو لکھ لیا بھئی منہیون من ہی عنہو کیا لکھا بھئی امام شافی رحمہ اللہ من ہی عنہو حرام ہو منہیون عنہو حرام ہو اور اور حرام دو قسم پر ہے حرام لعینی ہی حرام لغیری ہی حرام حرام لعینی ہے اور کامل درجہ کا حرام حرام لعینی ہی ہے لہذا من ہی عنہو حرام حرام لعینی ہی ہوگا سمجھ میں آئی دلیل ان کی بھئی یعنی کامل درجہ کے حرمت مراد نہیں جائے گی کیونکہ حرمت آئی ہے حرمت تو آگئی اب کس درجہ کی ہے تو ایک کامل ہے اور ایک ناقص ہے تو لہذا آپ کسی طرف پھیر دیں گے اس کو کامل درجہ کی طرف کہ کامل مراد نہیں جائے گی اس کے بھائی جبکہ عند الاحناق جبکہ عند الاحناق نہیں عنی الافعال الحسیہ نہیں عنی الافعال الحسیہ سقاضہ کرتی ہے من ہی عنہو کے قبیخ لعینی ہی ہونے کا من ہی عنہو کے قبیخ من ہی عنہو کے قبیخ لعینی ہی ہونے کا کہ وہ اصلا ہی مشروع جائز نہ ہو بھائی کہ وہ اصلا ہی مشروع جائز نہ ہو لکھ لیا بھائی اور نہیں عنی الافعال الشرعیہ اور نہیں عنی الافعال الشرعیہ تقاضہ کرتی ہے من ہی عنہو من ہی عنہو کے قبیخ لعینی ہی ہونے کا من ہی عنہو کے قبیخ لعینی ہی ہونے کا قبیخ لغیری ہی ہونے کا یعنی کہ وہ من ہی عنہو یعنی کہ وہ من ہی عنہو ذات و اصل کے اعتبار سے تو مشروع ہے ذات و اصل کے اعتبار سے تو مشروع ہے البتہ وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہے البتہ وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہے مگر یہ کہ اس کے خلاف مگر یہ کہ ان کے خلاف کوئی دلیل خائم ہو جائے مگر یہ کہ ان کے خلاف کوئی دلیل خائم ہو جائے تو اس صورت میں تو اس صورت میں فیل حصی سے نہیں آنے کے باوجود وہ قبیخ لغیری ہی ہوگا اور فیل شرعی میں نہیں آنے کے بعد وہ قبیخ لعینی ہی ہوگا وہ قبیخ لعینی ہی ہوگا سورت سمجھ میں آرہی ہے بھئی انہوں نے کیا ذکر کیا کہ افعال حصیہ کے اندر اگر نہیں آ جائے تو وہ منہی عنہ کیا ہوگا قبیخ لعینی ہی ہوگا لیکن اگر اس کے خلاف کوئی دلیل قائم ہو جائے تو پھر یہ قبیخ لغیری ہی بھی ہو سکتا ہے اور افعال شرعیہ کے اندر اگر نہیں آ جائے تو وہ کس کے لئے ہوگا وہ فیل قبیخ لغیری ہی ہوگا لیکن اگر اس کے خلاف کوئی دلیل قائم ہو جائے تو وہ قبیخ لعینی ہی بھی ہو سکتا ہے صورت سمجھ میں آ گئی بھئی چلیئے بس منہ حادہ والمرام اللہ علم یعنی قتل کلام